اسلام علیکم دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لگائے ہوئے پودوں کی گروت بہت تیزی سے بڑھے آپ کے لگائی ہوئی سبزیوں کے اوپر بہت زیادہ سبزیاں بڑے سائز کی آئیں اور زیادہ سے زیادہ آپ پھل حاصل کر سکیں چاہے وہ مرچ کا پودا ہے ٹاماتر ہے لیمن پلانٹ ہے بینگن کا پودا کوئی بھی پودا ہے آپ اس خاد کو استعمال کر کے اپنے گھر پر بنا کر آسانی سے فری میں اپنے پودوں سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں جن کا شکوا ہے کہ چھوٹے سائز کی سبزیاں آتی ہیں زیادہ پھل نہیں آتا ہمارے تو پودے ہی گروت نہیں کرتے تو آپ نے یہ خاد لازمی اپنے گھر پر بنانی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو آپ نے این تک دیکھنا ہے مکمل انفرمیشن ہے کیسے یہ خاد بنائی ہے کیسے استعمال کرنی ہے اور کتنے دن بعد استعمال کرنی ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ فلٹیلائزر بنانے کے لیے ایک عام سی چیز میرے پاس مجود ہیں وہ ہیں کیلے کے چھلکے جو کہ آپ کو آپ کے گھر میں یا فیردگرد بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں یہ ایک بہترین خاد ہے جس کے بارے میں آپ کو بہت سے لوگوں نے بتایا ہوگا یوٹیوب کے اوپر آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس کی خاد بنانے کا طریقہ لیکن آج جو میں آپ کو اس کی خاد بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں ایسا طریقہ نہ تو آپ کو کسی نے بتایا ہوگا اور نہ ہی اس سے فاسٹ اور سب سے اچھی خاد آپ نے پہلے بنائی ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے کیلے کے چھلکے لینے ہیں اور ان کو بالکل بھی نہیں پھیکنا آپ نے انہیں سٹور کر لینا ہے ان کی جو آج ہم خاد بنائیں گے اس کے بعد آپ کو کسی اور خاد کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑے گی یہ فلی اورگینک خاد ہوگی تو سب سے پہلے یہ میرے پاس کچھ کیلے کے چھلکے موجود ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کھیلے کی چھلکے کے اندر بھرپور مقدار میں کیونکہ پوٹاشیاں موجود ہوتی ہے یہ ہمارے پھل اور سبزیوں کے سائز کو انکریز کرتی ہے اور جو پودے کی جڑے ہوتی ہیں انہیں بھی بیماریوں سے محفوظ بناتی ہے تو سب سے پہلے میرے پاس کھیلے کے چھلکے موجود ہیں آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس کھیلے کے چھلکے موجود ہوں آپ نے لے لینے ہیں اب اس کے بعد میرے پاس یہ کچھ پانی موجود ہے آپ نے کیلے کے چھلکے لینے ہیں اور اس کے اندر ڈال دینے ہیں سمپل سا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کیلے کے چھلکے کو ہم نے اچھے طریقے سے پانی کے اندر ڈال کے گرینڈ کر لینا ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم اسے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیتے ہیں تو دوستو اچھے طریقے سے گرینڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل چھلکے باریک ہو چکے ہیں اس کے اندر اور اس کا کلر بھی فوراں سے ہی تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ طاقت مجود ہے اب ہم جو اس کے اندر دوسری چیز ایڈ کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے کچن سے ہی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے وہ ہے یہ کوفی کوفی آپ کے گھر میں آپ کے کچن میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی کسی بھی برینڈ کی کوئی بھی آپ نے کوفی لے لینی ہے لیکن صرف اتنی بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر وہ دودھ کے اجزاء نہ ہو یہ دو طرح کی آپ کو کوفی ملے گی جس کے اندر دودھ کے اجزاء موجود نہیں ہیں وہ آپ نے لینی ہے اور یہ ایک چمچ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے اندر بھرپور مقدار میں نائٹروجن موجود ہے جو کہ ایک چمچ ہمارے بیس پودوں کے لیے کافی ہے اور نائٹروجن جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پودوں کو لش گرین رکھنے میں اور ان کی گروت کو تیزی سے بڑھانے میں مدد کرتی ہے اس کا ہمارے پودوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ آپ نے ایک چمچ لینا ہے اور اسی لیکوڈ کے اندر اسے مکس کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم کریں گے کیا کہ اسے تقریباً ایک دن کے لیے ایسے ہی ریسٹ دیں گے ایسے ہی اس لیکوڈ کو رکھ دیں گے لیکن شیڈی ایریا میں آپ نے اسے رکھنا ہے اور آپ کے سوال ہوں گے کہ پانی کتنا استعمال کرنا ہے آپ پانی تقریباً یہ لیکوڈ بنانے کے لیے ایک سے دو لیٹر استعمال کر سکتے ہیں اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تقریباً دو لیٹر کے قریب پانی ہے تو یہ ہم اسے اب ایک دن کے لیے ریسٹ دیں گے اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ملیں گے دوستو تقریباً ایک دن کے بعد تو دوستو جب تقریباً ایک دن گزر جائے گا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے جیسے کہ یہ میرے پاس ایک چھنی موجود ہے تو اس کی مدد سے میں اس لیکوڈ کو اس کے اندر چھان لوں گا تو دوستو یہ لیکوڈ میں نے چھان لیا ہے اب ہم کریں گے کیا کہ ہمارے پاس یہ ہماری بوٹل موجود ہے وارٹر گیلن موجود ہے جو کہ پانچ لیٹر کی ہے اور اس پانچ لیٹر پانی کے اندر بوٹل کے اندر میں نے تین لیٹر ایکسٹرا پانی لے لیا ہے اب تین لیٹر ایکسٹرا پانی کے اندر ہم یہ دو لیٹر پانی اس کے اندر مکس کر دیں گے کیونکہ ہم سمپل اسے ایسے ہی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورفل فرٹیلائزر ہے اور اگر ہم اسے ایسے ہی استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پودوں کو نقصان بھی دے سکتا ہے تو یہ جی اب ٹوٹل ہمارے پاس تقریباً پانچ لیٹر فرٹیلائزر بن چکا ہے اب ہم اسے اپنے پودوں پر اپلائے کریں گے تو دوستو آپ کا کوئی بھی سبزی والا پودا ہے مرچ کا پودا ہے یا پھر ٹاماٹر کا پودا ہے جس کے اندر اب ٹاماٹر بننا شروع ہو چکے ہیں تو آپ اسے اس کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں ہر پودے کے اندر آپ نے اس کا ایک گلاس یوز کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے اسے استعمال نہیں کرنا اگر بڑا گملہ ہے تو بڑے گملے کے اندر آپ اس کا ڈبل یوز کر سکتے ہیں تو اس کا دوبارہ سے یوز کرنا اسے دوبارہ کب یوز کرنا ہے ہر پندرہ دن بعد آپ نے یہ لیکورڈ اپنے پودے پر اپلائے کرنا ہے جس سے آپ کے پودے کے اوپر نہ صرف نئی گروت شروع ہوگی بلکہ آپ کے پودے کے اوپر لگنے والی سبزی کا سائز بھی بڑا ہوگا اور آپ کے پودے کے اوپر بہت زیادہ سبزی اور فلائیں گے تو یہ آپ نے لیکورڈ ایک دفعہ ہی بنانا ہے اگر آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً آپ اسے پانچ سے چھ دن تک بھی سٹور کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں